اور وہ بس جبری کیا تھی تکیس تکیس ہے اور تکیس ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب جہاں صحابہ کے بخار ہے جب ایک ایک لبینہ کہ حضرت امار جو تھے وہ دو دو ہی تھے جب حضور نے دیکھا نا انجین نے تو آپ نے کہنا انبار آدمی دعا دی کہ بارہ قلبہ ہو لکا اور اس کے بعد کہا ابنا لیکن قلبی ہے انبار فقتلہو بے اصل کالے تمہیں ایک باہی جبار شکل یعنی ایک طرف بھی بڑی خبر ہے ایک دست دعا دی ہے اس میں یہ بھی دعا دی ہے حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے اور شہادت کا مرتبہ ہو کتنا عظیم اور دوسرا جو یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کہ تمہارے ختم کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری مقامت کرنے والے حق پر ہوں گے کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے زوق سے لگے ہوئے ہوئے کسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا رہیں گے الفارق بہین الحق والباقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسجد اور اس کے سٹون کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹ کیا تھے یہ حضور کی کھڑیاں اور منٹر کیا تھا ایک جب وہ نقل حضور کا ایک تنہ ایک حضور کا تنہ جو ہے ہومنبر بنا دیا گیا ہے اور حضور اس لیے ساتھ دل کر اپنے کشت مبارک لگا کو خطبہ کرتے سے یہ بیٹھنے کی کچھے گا نہیں تو کڑے بیٹھنے کیلئے پوچھے گا حتیٰ یہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا کیا صندہ انہ اندی نجارن میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ دستان کا کام کرتا ہے اگر اجازت تو تو آپ کے لیے ہم دن پر بنا دیں تو کیا آپ صرف خطبہ کرتے ہیں کچھ تو استراحت ہو کچھ اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے تو آپ اجازت دے دی تو سب سے پہلے ان طرح ضرور کے لیے بنایا جاتا ہے اس عورت نے بنایا ایک لکلی قطعہ اسے تین درجات خیش سے خیال الحمدللہ یہ سکت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں اندو پاک میں بنایا جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور بعض بار مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولی تو اور آسا اتنا رہنگی اتنا خوبصورت ہے کہ مولین شاہد صرف آسا ہی دیکھتا ہے خود نہیں اس کو بودھے میں نے تو ایسے سیاستے دیکھتے ہیں مسجد میں کہاں جہاں یہ ہوں گا کہ اللہ ان خندتوں کا بڑا خیال ہے لوگ لیکن حضور کے جنبان کہیت کرنے والی سنت تو ہیا ہے اور دعا اس کے لیے تو حضور نے بھی ہار بھی فرمایا تھا پیگ سے دو پتھر بھی باندھے تھے آپ نے تھاکہ بھی برداز کیا تھا آپ نے حجرت بھی کی تھی غارو میں بھی چھپے تھے تو سننا بھی ہے سواب اس کی بھی سواب پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آسا تھا پھریتی حلوہ بگارہ کسند تھا دو اس کی چوڑیاں پسند یہ ماشاءاللہ سب کو حضور سے اجھ پر یاد وما صلی اللہ علیہ وسلم وما بطن وما رواق وما احوال اثماء الرجال یہ تو قیامت آئے ہی تو قولیوں ایک دن انصاف کا تو آنا ہے یہ تو نہیں ہونا نا کیسی طرح دنیاں چلتی رہے اسی بھی ہے تو خدا کہتے ہیں اَفَنَجَعُ الْمُسْلِمِينَ قَلْبُ جِرِبِينَ کَا مُسْلْمَانَ وَجْرِبِينَ تو ان کو برابر کرتیں گے اَمْنَجَعُدُ تَزِينَ آمَنُ فَأَمِنُ قَالِحَا بِقَلْبُ تِزِينَ فِالْحَرْ اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے عمالِ صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کے حامن کو برابر کرتیں گے اَمْنَجَعُدُ تَزِينَ كَالْفُجَّارُ کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کرتیں گے حد کے لیے مرنے والوں کو حد کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پر جو سادے کی حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر کرتیں گے یہ بات ہے یہ اللہ کا عدل ہے وہاں تو انساق ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درست کے قریب نہ گئے اس نئے مندر کے بیتے اوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں کیا دیکھا کہ فَسَّمِعْنَا فَوْتَ الْبُقَاءُ تَحْنِمْنَا تَا ایسے جیسے اُوٹنیاں پر بچے کے لیے سکھتی ہے نا آزادیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درست کے خوش درست کے تنے سے آواز آ رہی ہے فَانَّا تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چھپ کراؤنا بابا بچے کہتے ہیں کہ چھپ کرو چھپ کرو بچے رو کرو افتہ اس کا چھپ کرتا ہے تو وہ اترابی اس کی کرائے افتہ 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 چھپ کرتا ہے یہ حد کا افتہ ہمیں بھی کبھی رونایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنچوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدہ ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو یاد آیا ہو اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہاں ایک آن ہمیں یہ سعادت نمو تھا کی غضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر سے جبادات سے نبادات سے ہر بات میں یعنی انتاری یا تولیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراب پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر و مندرس کا پتہ چلا طور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعاری کرنے موسیقی